سات مہینے کی بہت خونی جنگ کے بعد اسرائیل نے قبول کیا کہ حماس ایک بار پھر سے گازہ پٹی میں زندہ ہو چکا ہے گازہ یدھ میں اب تک چھتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں لیکن جس طرح سے رفع میں موجود حماس کی چار بٹیلین اسرائیلی سینہ پر خونی حملے کر رہی اس نے پردھن منتری نیت ناہوی کے خوش اڑا کر رکھ دیئے جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ اگر جلد ہی رفع سے حماس کا صفایہ نہیں ہوا تو اسرائیل پر حماس سات اکٹوبر جیسا حملہ دوبارہ کر سکتا ہے پھر طاقتور ہوا حماس آخری گڑھ میں آئی ڈی ایف کا حملہ سات مہینے سے زیادہ کی جنگ کے بعد اگر سوال کیا جائے کیا اسرائیل حماس کو ہرا چکا ہے تو اس کا سیدھا جواب ہوگا بلکل نہیں بلکہ حماس سات اکٹوبر دو ہزار دیئیس کو حملہ کرنے کے بعد کچھ مہینے ضرور کمزور پڑا تھا لیکن دو سو سی زیادہ دن کی جنگ کے بعد حماس پھر اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ اب رفع، زبالیا اور خان یونس میں اسرائیلی سینہ پر کھہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے رفع میں گھسے مرکاوہ ٹینک، سرنگ سے حماس کے حمل زرا حماس کی طرف سے جاری اس ویڈیو کو دیکھئے جس کی ہر تصویر میں اسرائیل کے ٹینک اور سینکوں کی چیتڑے اڑتے دکھ رہے ہیں حماس کے ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے حماس کے لڑا کے بارودی سرنگوں اور بم کو اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک کے نیچے لگا کر اسے اڑا رہے ہیں اسرائیل کے ٹینک سے محض دس سے بیس میٹر دور موجود سرنگوں میں موجود حماس لڑا کے رفع میں اس طرح سے راکٹ لانچر سے اسرائیلی سینہ پر حملہ کر رہے ہیں گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ رفع میں اس وقت حماس کی کیول چار بٹیلین ہی بچی ہونے کا دعبہ کیا کیا ہے جو اس وقت رفع میں اسرائیل پر حملہ کر رہی ہے بے شک اسرائیلی سینہ دعبہ کرے کہ اس نے حماس کے دس ہزار سے زیادہ لڑاکوں کو بار ڈالا ہے لیکن دیکھا جائے تو حماس کے حملے کے طریقے اور اس کی سنکھیا پر خاص اثر نہیں پڑا ہے اتری غازہ سے لے کر دکشنی غازہ تک اسرائیل نے ہزاروں ٹن بم برسا دیئے ہیں لیکن غازہ پٹی کو